اسلام علیکم ویوز ریڈ فارمز یوٹیوب جنر پر آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم ہیچنگ کے ہی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فرٹائل انٹوں کی دیکھ بال کیسے ہونے چاہیے مینشن کی تھی کہ بہترین ہیچنگ ریزرٹس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے عوامل شامل ہیں اور انہی عوامل پہ ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اگاہی دے رہے ہیں تاکہ آپ جب بھی ہیچ لگانا چاہیں تو تمام درمکات آپ کے ذہن میں ہو اور آپ بھی اپنے ہیچ ریٹ کو پور سے بیٹر بنا سکیں بہت سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ فرٹائل انٹوں کی سٹوریج یعنی اس کی دیکھ بال بھی ان کی ہیچنگ ریٹ یا ہیچنگ کولٹی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہیچنگ کی کامیابی کا انحصار انٹوں کی مناسب دیکھ بال پر ہوتا ہے تاکہ صحت مند جوزے ہیچ ہو سکیں کہ اگر آپ نے ہیچ لگانا ہو تو آپ انڈوں کو کس طرح کلیکٹ اور کس طرح سٹور کریں گے انڈوں کو صبح صویرے اور دن میں ساتھ ساتھ اٹھاتے رہیں انڈوں کو اٹھانے کی فوراں بعد انہیں نہیں دھوئیں اگر انڈوں پر تھوڑی بہت گندگی یا ریٹ یا مٹیا کچھ بھی لگا ہوا ہے تو اس کو آپ صرف گلے کپڑے سے ساف کریں انڈوں کو اکیس سینٹی گریٹ سے زیادہ کا درجہ حرارت پر ہرگز سٹور نہ کریں اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جہاں پر آپ اپنے ہیچنگ کے استعمال کے لیے انڈوں کو سٹور کر رہے ہیں اس جگہ کا درجہ حرارت کسی بھی موسم میں کسی بھی حال میں اکیس سینٹی گریٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے انڈوں کو ٹریز میں لگاتے ہوئے ان کی نوکھیلی سائٹ نیچے کی جانب رکھیں تاکہ آکسیجن کی سرکولیشن بہترین طریقے سے ہوتی رہے انڈوں کو دس سے چودہ دن سے زیادہ سٹور نہ کریں ان کو چودہ دن سے اوپر ہو گئے ہوں ان کا فرٹیلٹی ریٹ نیگٹیب نہ شروع ہو جاتا ہے سٹوریج کے دوران بھی انڈوں کو گھومانے کا عمل دن میں ایک دفعہ ضرور کریں اور ہیچ میں لگانے سے پہلے انڈوں کی فیومیگیشن لازمی کریں تاکہ کسی بھی قسم کا وائرل یا بیکٹیلئر انفیکشن کا اگر خدشہ ہو تو وہ ختم ہو جائے تو وہ انکیو بیٹر میں جانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے ہمیں یقین ہے کہ یہ تمام تر معلوماتی ویڈیوز پولٹری فارمنگ کے حوالے سے ہمارے تمام تر فارمر حضرات اور ایسی خواتین جو کہ بیک شارٹ پولٹری کر رہی ہیں یا ایسے لوگ جو کہ کریلو لیول پر پولٹری کر رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی مزید کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے آپ ہماری فری کنسلٹینسی سرویسز کو اویل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں ڈسکرپشن میں دیئے گیا ہے نمبرز یا سوچل میڈیا کے تروں لنک اپروچ کر سکتے ہیں